السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مال امال فرمائے آخرت میں بھلائی عطا فرمائے میرے پر اس دوستو دلی کی ایک مسجد ہے جو سالے تین سو سال پرانی مسجد ہے سنیری باغ مسجد اس کے طرف سے بھی لوگ بیباد اٹھا رہے ہیں اس کے لیے بھی بیباد اٹھا رہے ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے اس کی وجہ سے ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور جو آچی کا دائر کی گئی ہے اس کے خلاف کچھ ایکشن لینے کا کام کیا گیا ہے تو اس کے خلاف وہاں کے مسلم لوگوں نے کیا کہا ہے ان تمام باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں سنائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کے بعد میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو پہلے آئیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں آسکر کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہ تو مسجد آپ جانتے ہیں آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیے اور آپ اس کا ویڈیو بناتے رہیے اور کون سا ٹرافک رکھ رہا ہے ساری گاڑی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں راؤنڈ آباوٹ کو جیسا ہوتا ہے انڈیا گیٹ سرکیل ڈلی کی کیپٹل کا سب سے بڑا جو ہے وہ راؤنڈ آباوٹ ہے اس پر جام لگ جاتا ہے تو کیا ہم انڈیا گیٹ کو اور سارے اس کو اٹھا کے ختم کرتے ہیں یہاں پہ کوئی بہت زیادہ ٹرافک نہیں بڑا ہے بلکہ راؤنڈ آباوٹ کے اندر میٹروں کا بھی سٹرکچر بن گیا ہے دیکنس راؤنڈ آباوٹ is going to stay ویڈر ماسک اور نو ماسک یہ سیبریکیٹڈ ڈشو ہے جو کریٹ کے جارہا ہے بنا آپ بتا دیئے کہاں گاڑیاں رک رہی ہیں اب آج کی ڈیٹ پہ جو ہے سب اپنے ساری ملک کی حکومتیں اپنے اپنے شہریوں کو آرام بوجھانا چاہتی ہیں ان کو دکھ دینا ان کے من کو ان کے دل کو توڑنا نہیں چاہتی ہیں ہم بھی یہی امید کرتے ہیں یہ جو پروسیجر ہے اس پر سوال کر رہا ہے کہ یہ پروسیجر ہی غلط ہے اسی مسجد کے معاملے میں جو ہرنگ تھی اس میں جو فیصلہ آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے اپری ہنشنس غلط ہیں کہ ایسی کو توڑنے وڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ جت صاحب کی کمنٹس ہیں آپ دیکھ لیجئے اس کے اندرہ فیصلے کی کوپی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی سب ہی کے دھرموں کی جگہوں کی حفاظت کرے اور کسی چیز کا حل نہیں ہوتا بھائی ہسٹوریکل مونومنٹس جہاں پر ہوتے ہیں ریجیس مونومنٹس جہاں پر ہوتے ہیں جن کی ایک ہسٹوریکل ایک ویلیو ہوتی ہے تو وہاں چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی اپنی جس طرح سے لائی جا رہی ہیں ان کو تو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور راستے نکالے جاتے ہیں پروٹیکشن کے نہ کہ اس طرح سے لاکر پبلک میں لاکر کھڑا کر دیا اس کے اشیو کو کہ اخباروں میں نوٹس دے دیا کہ آپ اپنے سجیشنس اس پر دیں تو یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں انڈیا گیٹ سرکیل ڈلی کپٹل کا سب سے بڑا جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے اس پر جام لگ جاتا ہے تو کیا ہم انڈیا گیٹ کو اور سارے اس کو اٹھا کے ختم کر دیں یہ کوئی بسلہ توڑی ہے بسلہ یہ ہے کہ ہم اس کے ٹائمنگ آفیسز کے آگے پیچھے تھوڑتا کریں کہ ہی ساڑھے چار کریں کہ ہی پانچ کریں جس طرح سے دوسری کنٹیز میں ہوتا ہے اب آج کی ڈیٹ میں جو ہے سب اپنے ساری ملک کی حکومتیں اپنے اپنے شہریوں کو آرام بہجانا چاہتی ہیں ان کو دکھ دینا ان کے من کو ان کے دل کو توڑنا نہیں چاہتی ہیں مقدمہ چلنا تھا لوگ اپریہنڈ کر رہے تھے کہ شاید اس کو ڈیمولیش امید کرتا ہوں آپ نے اس خبر کو آخر تک سن لیا ہوگا میرے پیارے از دوستو جو وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے کوئی ٹرافک جام نہیں ہوتا ہے وہاں آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ کافی دیر تک وہ شوشل میڈیا والے نے انٹرویو لیا انٹرویو لینے کے بعد کوئی ایسا جام کوئی ایسی بات نہیں دکھائی دی سامنے مگر یہ لوگ بے فالتو کہ وہ خراپات اکھڑتے ہیں خراپات کرنا چاہتے ہیں اگر جام لگتا ہے تو اگر کسی وجہ سے جام لگتا ہے کہ اس چیز کو ہٹا دنگے کیا یہ بتائیں اگر ہٹا دنگے تو ایسے تو لال کلے پر بھی جام لگ جاتا ہوگا اور بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں جام لگ جاتا ہے تو کیا انہیں ہٹا دنگے یہ کچھ نہیں یہ تانہ شاہی ہے میرے پیارے ایس دوستو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اقتہ بنائے رکھیں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں اپنی مسجدوں میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان کے زندگی عطا فرمائے ہم سب کو رب تعالیٰ تمام پریشانیوں سے تمام مشکلوں سے رب تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں میرے پیارے ایس دوستو آپ سے گزارش ہے آپ سب لوگ مل کر نماز فجر پڑھ کر نماز عشاء پڑھ کر پانچ وقت کی نمازیں میں بالخصوص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کا حق میں سے رضوہ کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو حمد عطا فرمائے طاغت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ وہاں کے مظلوموں کی مدد فرمائے رب تعالیٰ اپنی کرم سے اور جو زخمی حالت میں ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اور جو اس حادثے میں انتقال فرما گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کے رحمت فرمائے میرے پیارے ایس دوستو اس وقت فلسطین کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس وقت کیا کافی وقت سے وہاں کے حالات خراب ہیں آپ شوشل میڈیا کے دوارہ دیکھتے ہی ہوں گے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ضرور دعا کریں گازہ کے مسلمانوں کے حق میں ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بہن بیٹیوں کی عزت و عابروں کی حفاظت فرمائے ہم سب کو رب تعالیٰ اہدین السراط المستقیم پر چلنے کی رب توفیق عطا فرمائیں میرے پیارے ایس دوستو آج کی ہم اپنے ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لگے اللہ حافظ